دعی و مبلغ الشیخ عبدالقیوم بستوی کی بھٹکل آمد کے موقع پر مرکس السنہ اہل حدیث بندر روڈ کی جانب سے ایک اجلاس عام مناقض کیا گیا یہ اجلاس شام پانچ بجے شروع ہو کر شب نو بجے اختتام کو پہنچا اس اجلاس عام میں شیخ کے خطاب کے علاوہ مدارس کے بچوں کا خوبصورت دینی پروگرام بھی پیش کیا گیا حکومت دوہا قطر کی عزارات عقاف سے منسلک شیخ عبدالقیوم بستوی نے اپنے خطاب میں توحید و سنت پر عمل پیرا ہونے اور شرک و بیداز سے دور رہنے کی تلقین کی آپ نے کہا کہ شرک کبیر و شرک جلی ایمان کو ختم کر دیتا ہے اور شرک خفی آمال کو غارت کرتا ہے آپ نے آگے کہا کہ اخلاص و اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور توحید سلف کا نمائع وصف رہا ہے توحید اور اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں ایمان کا راست مزمر ہے اور ہماری پہچان ہی توحید اور سنت ہے اس سے قبل آپ نے مرکز ابن حجر الاسقلانی میں بھی سامین سے خطاب فرمایا تھا انسان وہ ایسی حلاکت میں ڈال لیتا ہے کہ پھر جہاں سے نکلنے کا موقع نہیں ہے پھر اس کی نجات کا وہی راستہ لیا ہے اس لیے اور شرک کر کے وہ بلندی سے اترتا ہے اس میں تشبیح ہے کہ توحید رہتے لیے بہت بلندی مردائیس ہے توحید کا مطلب ہے اللہ سے جڑے رہے ہیں توحید کا مطلب ہے اللہ سے رشتہ قائم رہے ہیں اس لیے شیف حقیقت گا آسمان سے کی پڑا کیونکہ وہ رسی جس کو تھانے ہوا تھا اللہ پر ایمان لاکھنے کے وہ رسی کٹے گی اور جب آسمان کی رسی کٹے گی تو پھر وہ بلندی میں نہیں رہی رکھ سکتا پھر جائے اور جس کی ایمان کی رسی مضبوط ہے اس کے ایمان کی وجہ سے اس کے عقیدے کی وجہ سے وہ مسلسل بلندی کی طرف پرواز کرتا جاتا ہے اللہ سے قربت اس کو حاصل ہوتی دانتی ہے اللہ کے قریب در ہوتی دانتی ہے اور اس کو قوت ملتی دانتی ہے اس کو تقویت ملتی دانتی ہے اس لیے کہ اس نے اللہ کی رسی تھام رکھ دی گئے وَعَتَسِلُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سب لوگ مل کر کے اللہ کے رسی کے پھامو اگر کسی نے شرم نہیں کیا تو رسی سے اس کا ہاتھ چھوٹ گیا اللہ تعالی چھوڑی دکیٹی کنپل و غارت گری اور زناکاری بدکاری شراب ہو رہی بداخلہ کی یہ سارے پیمانیاں جو ہے یہ سب کچھ اللہ جس کے لیے چاہے گا معاف کرے گا جس کو چاہے گا اس کا معافضہ کرے گا اور جس کو چاہے گا کچھ معاف کرے گا کچھ میں بھی رفت کرے گا اور لیکن ہمیشہ کے لیے ایسے انسان کو جہنم میں نہیں چھوڑے گا اگر اس کا توحید واقعی ہے تو اگر توحید پر قائم ہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھے گا لیکن اگر توحید ہی مجروح ہے تو معافی نہیں ہے تو معافی نہیں ہے اس لئے اُمَن يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ برمایا جس نے شرک کیا تو اس کے اوپر اللہ تعالی نے جنت کو حراب قراب دے دیا جنت حراب ہے اس کے لیے جس نے شرک کیا یعنی شرک کبیر شرک جلی وَمَن يُشْرِقْ بِاللَّهِ فَقَعَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْتَفُهُ الطَّيْرِ اَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحِ فِي مَكَانٍ صحیح